اس معاملے میں بھی ہمارا حال درست نہیں خاص طور پر خواتین سونا جوڑ کے رکھا ہوا ہے زیور بنے ہوئے ہیں زکاة نہیں دینی جن چیزوں پر زکاة دینی ہے اگر نہ دیں تو وہ ہمارے لیے آہاگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں آت میں سونے کے کنگن تھے فرمایا اس کی زکاة دیتی ہو یا نہیں اگر زکاة نہیں دیتی تو یہی کنگن تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے لمدان میں خاص طور پر یہ موضوع بیان کرتا ہوں زکاة کا ساری تفصیل اس میں سناتا ہوں آپ کو صرف ڈائی روپے اور وہ بھی مالکِ نساب پر ہر شخص پر نہیں جس کے پاس بنیادی ضرورتیں ہاجاتِ اصلی کے سوا ایک خاص مقدار میں رقم ہو جس پر سال گزرا ہو ساڑھے باون تولے چاندی اونچی کہیے گا اس زمانے میں جب یہ ساڑھے باون تولے کا وزن مقرر ہوا تھا چاندی کا اس زمانے میں ساڑھے ساتھ تولے سونا بھی اتنے کا ملتا تھا ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے ایک ہی رقم ہوتی تھی کہ سونا ہے تو ساڑھے ساتھ تولے چاندی ہے تو ساڑھے باون تولے یہی اس زمانے میں تھا یہی اس زمانے میں تھا ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا دونوں کی رقم ایک تھی اب سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اب ابتدا ہوگی تو کس سے ساڑھے باون تولے بنیادی ضرورتیں ہا جاتے اصلی کے سوا اگر آپ کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی یا کچھ چاندی کچھ سونا کچھ تجارت کا سامان مل کر ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے میں رخیر تیس چالیس ہزار روپے کے قریب بنتا ہوگا پچاس ہزار سے کمی ہوگا نساب یہ ساڑھے باون تولے چاندی کا آپ ریٹ معلوم کر لیجئے یہ اتنی نقدی ہو یا کچھ چاندی کچھ سونا کچھ سامان تجارت مل کر اتنا ہو جائے گا تو آپ صاحب نساب کہلائیں گے آپ نے زکاة دینی نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے مال نکلے گا کسی اور طرح جل جائے گا ضائع ہوگا بیماریاں ہوں گی نکلے گا اس کا گناہ پھر بھی رہے گا زکاة نہ دینے کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اور زکاة دینے والے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کے کمی نہیں ہوگی پھل پھولے گا اور جتنا دے گا اللہ اس پر ثواب بھی دے گا اس میں برکت بھی دے گا جس کو رب پر یقین ہے وہ شک کرتا نہیں بظاہر کوئی سمجھدار کہے کہ یار تم نے بیج لیا ہے اور زمین میں ڈال دیا ہے پچاس روپے کا بیج لیا سو روپے کا بیج لیا اور کہاں ڈال دیا یار تم نے تو پیسے مٹی میں ڈال دیئے تو وہ کہے گا دیکھنے کو ڈالے ہیں لیکن یہ مجھے اس کا جب ریزلٹ ملے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے نقصان نہیں کیا ہے جناب اس میں سے شاخ نکلے گی درخت بنے گا پھل نکلے گا وصول ہوگا یا نہیں ہوگا اور جتنا لگایا اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھنے میں تو مٹی میں ڈال دیا تھا مگر ریزلٹ آیا تو سمجھدار جب اتنی بات سمجھ لیتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ کی راہ میں دیں گے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نہیں زکاة دیں گے آگے پیچھے ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں رب کا وعدہ ہے پورا ہوگا ہمیں کہا گیا کہ جمعہ پڑھنے آؤ تو جو جمعہ کی تیاری کرتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور پر جو محبت سے عقیدت سے آتے ہیں ذرا جذبہ ان کا زیادہ ہوتا ہے تمام کر کے آتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے کیا ملتا ہے آپ کہتے ہیں رزق تو لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملنا ہے انعام نہیں لکھا جاتا راز کی بات بتا رہا ہوں انعام نہیں لکھا جاتا مگر انعام ملتا ہے آپ کے جذبے پر آپ کے شوق پر آپ جمعہ کے لئے خاص تیاری کریں آپ خاص اتمام کر کے آئیں جمعہ ادا کریں تو آپ کو کیا ملتا ہے انعام جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ ملنا ہے یہ انعام ہے اور انعام لکھا جاتا نہیں کہتے ہیں نا جتنا گرڈ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا تو آپ کو شوق دکھانا ہے جتنا شوق دکھائیں گے اتنا ہی فائدہ تو آپ نے دونوں باتیں سن لیں نماز کا ذکر بھی سن لیا اور زکاة کا ذکر اور رسول کی اطاعت ان کا کہنا ماننا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اگر چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے میربانی کی جائے تو اب سن لو کہ تم نے نبی کا کہنا ماننا ہے جتنے عقام اللہ کی طرف سے وہ لائے ہیں جو وہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ماننا پھر کہیے گا یہاں پر وہ اہلِ قرآن کہلانے والے جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے ان کا جواب بھی ہو گیا کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ بتائی ہے جو لوگ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے ان کا جواب دے رہا ہوں مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو زکاة مجھے بتا دو کتنے پر دینی ہے اور کب دینی ہے ذرا مجھے قرآن میں دکھا دو قرآن میں زکاة کا حکم ہے زکاة دو مگر تفصیل ہمیں ملتی نہیں وہ لوگ جو چار اماموں میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں مقلد نہیں ہیں مقلد کس کو کہتے ہیں آپ کو بار بار بتایا میں نے تقلید امامِ آزم ابو عنیفہ امام شافعی امام مالک امامِ احمد بن حنبل یہ چار امام ہیں کتنے چار مذہب ہیں چار امام ہیں کتنے مذہب ہیں امام کتنے ہیں ہمارے دین اسلام کے مذہب کتنے ہیں مذہب کہتے ہیں راستے کو دین پر چلنے کا راستہ یہ چار امام ہیں مجتحد ان کو چھوڑ دیں تو پھر ہم دین پر عمل کر سکتے تقلید کا بیان میں نے کئی مرتبہ سنایا بات آئیے پھر کر دیتا ہوں کسی کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر میرے لفظ دھیان سے سنیں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں دین کا سچا اور صحیح عالم مان کر اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو ماننا جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو اس کو تقلید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں چونکہ یقین ہے کہ وہ جو جواب دے گا قرآن حدیث کے مطابق دے گا اپنی طرف سے نہیں دے تو اس کی بات مانے مثلا آپ آئے مولانا صاحب میں نے روزہ دو منٹ پہلے کھول لیا سائرن بعد میں بجا میں آپ کو جو جواب دوں آپ کہیں کہاں لکھا ہے نہیں جو میں جواب دوں اس کو آپ مان لیں اس کا کیا نام ہے تقلید تقلید عقیدوں میں نہیں ہوتی تقلید عقیدوں میں نہیں ہوتی فروعی مسائل میں دین کی باتیں جو ہم کرتے ہیں ہمارے فروعی مسائل میں ہوتی ہے عقیدوں میں نہیں ہوتی وہ شخص جو دین کا اتنا عالم ہے کہ قرآن حدیث سے خود مسئلہ معلوم کر سکے اس کو تقلید نہ بھی کرے تو اس کے لئے اجازت مگر عام آدمی کیا کرے جو خود مسئلہ نہیں معلوم کر سکتے ان کے لئے تقلید کرنا ضروری ہوگا تقلید کرنا اونچی اب میں تھوڑی سی جلک دکھا دوں بات آئی گئی ہے پاکستان کے روحانی آلان اس برے صغیر میں برے عظیم میں جتنے اولیاء ہوئے ہیں ان میں آپ کا علمی لحاظ سے بھی درجہ بہت اونچا ہے عالمانہ شان بھی بہت اونچی ان کو بہت بڑا عالم بھی مانا جاتا ہے ان کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی الخیرات الحسان دیگر کتابوں میں تفصیل موجود وہ سوچ میں تھے آلہ کہ خود مجتحد کے درجے پر تھے خود ان کی شان یہ تھی علم کے لحاظ سے کہ میں ان چار اماموں میں سے کس کے پیچھے لگوں اتنے بڑے عالم ہو کر تقلید کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تقلید کرنا چاہتے ہیں فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابِ بنی شہبہ مکہ مکہ مکرمہ میں جو کعبے کے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے بابِ بنی شہبہ حضور اس سے داخل ہوئے وہ کہتے میں حضور کے پیچھے میں نے جب دیکھا حضور بیٹھے ہیں اور حضور کے پاس ایک بوڑہ ہے جس حضور بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں عمر میں وہ بوڑا ہے مگر حضور اس سے بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھنا تھا کہ یہ کون ہے حضور نے میرے دل کا حال جان لیا فرمایا اے علی حجویری یہ تیرہ اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے یہ ان کو اشارہ مل گیا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ یہ میں نے آپ کو جلک دکھائی وہ اتنے بڑے عالم ہو کر تخلید کر رہے ہیں سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی کتنے بڑے عالم ہیں وہ بھی مقلد ہیں وہ بھی وہ بھی حالانکہ وہ خود درجہ اشتہاد پر مگر مقلد اور آج کوئی نتھو بتھو اٹھ کے کہہ کہ نہیں مجھے تقلید کی ضرورت نہیں تو تیری حذیت کیا ہے تو کس درجہ کا ہے تو یاد رکھیں اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور قرآن میں اعلان ہے قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکار آجائے گا تو امام آزم آگے ہوں گے داتا سا پیچھے ہوں گے خاجہ غریب نواز پیچھے ہوں گے بابا فرید پیچھے ہوں گے امام صاحب آگے ہوں گے تو ہمیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں صرف قرآن کو مانیں گے عدیز کو نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں شخصی تقلید اس کا جواز نہیں ہے میں اس موضوع پر بھی آپ کو باتیں بتا چکا ہوں تو عام آدمی کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے ورنہ وہ چل سکتا اچھا حیرت کی بات ہے جو غیر مقلد ہیں کہتے ہیں ہمارا کہنا مانو تو جب تم اماموں کا نہیں مانتے ہم تمہارا کیوں مانیں تم اپنی تقلید کروانا چاہتے ہو اور خود تقلید نہیں کرنا چاہتے ہو یہ ہو سکتا نہیں میرے دوستو اور بزرگو کہتے ہیں تم حدیث کو چھوڑ کے امام کے قول کے پیچھے لگے ہو ایسی بات نہیں ہے ہمارے اماموں نے جو کچھ کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کہا ہے اور امام اعظم نے اصول تیراسی ہزار اصول پیش کر کے کیا کہا اگر میرے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث ہو سکتا ہے مجھے نم پہنچی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی حدیث مل جائے اور میرا قول بھی سامنے ہو میرے قول کو چھوڑ دینا نبی کی حدیث پر عمل کر نام بہت احتیاط والے لوگ تھے بڑی شان والے لوگ تھے تو آج کوئی کہے کہ نہیں صرف قرآن مانوں گا نبی کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مسلمان اونچی اب چاہتے ہو کہ تم پر رحمت ہو تو نماز پڑھو زکاة دو نبی کا کہنا مانو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالی ارشاد فرماتے لا تحسب ن اللذین کفروا معجزین فی الارض ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں وَمَأْوَاهُمُ النَّار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَبِ اِسَ الْمَصِير اور ضرور کیا ہی برا انجام اس حوالے سے ابتدائی باتیں سن لیجئے اللہ تعالی کا یہ کلام ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوا لگتا ہے آج آیت اتری حالات ایسے سامنے ہوتے سنیں میں آپ کو پہلے اس کا شان نزول شان نزول کہہ رہا ہوں اصول بتا دوں مسلمان کو اپنی فکر ہونی چاہیے مسلمان کو اونچی کہیں اب میری بات پر دھیان دے یہ مسلمان ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے اور مجھے اپنا خیال نہ ہو مجھے بنیادی طور پر اپنی قبر میں جانا ہے تو اپنی فکر ہونی میں دوسروں کو بھی راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کروں مگر خود بھی تو صحیح راستے پر رہوں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمیں سیدھا راستہ چلاتے ہیں سیدھا راستہ جو جو مانتا ہے وہ کہے ہمیں سچ سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے آلہ حضرت کا کلام سنتے ہو سچ بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں نا اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور نبی کے لیے کیا فرما وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الٰہ سراط مستقیم اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں چلاتے ہیں تو حضرت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں تو ان کے بغیر ہم سیدھی راہ کو سمجھ سکتے نہیں ایک بات دوسری بات کافروں کا خیال مت کی جیے آیت میں کیا حکم ہے اب یہ حکم آپ کہیں کہ نبی کو بھی ہے اور ہر مسلمان کو بھی ہے جو ایمان والا ہے جو اس خطاب کا اہل کوئی ہو کہ کافروں کا خیال نہ کیجئے کافروں کا خیال اونچی یعنی کافر اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے دین کو اللہ کو اس کے دین کو اللہ کی سلطنت کو ختم کر سکتے بھلے انکار کریں اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہل لیں جتنا مرضی اسلا بنا لیں دین مصطفیٰ کو ختم کرنا یا اللہ کی اس مملکت کو ختم کرنا ان کے لیے ممکن اونچ ہی وہ بم چلائیں اللہ نہ چاہے تو نہیں پھٹے گا 65 کی جنگ میں مسلمانوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہیں دیکھے اس وقت ایمان آپ کا مضبوط تھا آج کمزور ہو گیا وہ پھینکتے تھے گولے اور آپ کیچ کر لیتے تھے پھٹتے نہیں وہ احران ہوتے تھے یہ کون ہیں ہم گولے پھینکتے ہیں اور یہ کیچ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی مدد کرے تو 313 ہوں اور کافر آزار ہوں اسلے کے ساتھ آئیں پھر بھی مسلمانوں کو اللہ فتح دے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل وہ کتنی تعداد میں ہوں زیادہ تعداد میں ہوں اس کے باوجود وہ کچھ کر سکتے نہیں پہلی بات مجھے اور آپ کو جو آج پیغام مل رہا ہے ہمیں بڑی فکر ہے یہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے برطانیہ ناراض نہ ہو جائے چائنا ناراض نہ ہو جائے یہ ناراض ہو گئے تو ہم کیا کریں گے تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں اس سے بڑا شرک پھر ہے کیا نبی کے لیے کہوں کہ نبی تو فوراں چھرکہ فتوہ امریکہ برطانیہ چین کے لیے بات کی جائے تو یہ مفتی کہاں چلے جاتے ہیں فتوہ لگانے والے یہ 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 نسارہ قوتیں ناراض ہوتی ہیں ہوتی رہیں رب ناراض نہ بنیادی بات میں نے جو آپ کو آج ہماری حکومت کو فکر ہے فلانا ملک ناراض نہ ہو ہمیں ویکر ہے نہیں وہ ناراض نہ ہو اللہ کیا فرما رہا ہے کافروں کا خیال اونچی اور اونچی اور ہمیں ساتھ خیال ہی انہی مسلمانوں کا خیال ہی نہیں چھپن ستاون ملک اسلامی مل کے بھی ڈر رہے ہیں مجھے حسی آتی ہے پاکستان جوہری توانائی جس کو ایٹامک پاور کہتے ہیں ایٹمی قوت ہوتے ہوئے بھی ڈر رہا کیوں ایمان نہیں ایمان نہیں میں نے آپ کو سنایا تھا نا روم کا صفیر آیا حضرت عمر فاروق کا زمانہ سفارتی تعلقات قائم کریں وہ شخص کون ہے جس نے چوالس ملکوں کو فتح کر لیا مدینہ آیا بڑے شاندار لباس میں وہ آیا تو لوگ کام کر رہے ہیں سب کو دیکھا سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے کہتا ہے کتنا امن ہے یہاں کوئی مجھے پولیس نظر نہیں آئی کوئی فوجی تلواریں لے کر کھڑے نظر نہیں آئے ہر کوئی اپنے کام یہ سفیر جو ہوتے بڑے سیانے ہوتے امبیسیڈر جن کو کہتے ہو یہ دوسرے ملکوں کے راز معلوم کرنا ان کے حالات معلوم کرنا ان پر کیسے قابو پائیں ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں بڑے سیانے ہوتے اس نے کہا انہوں نے بڑا تکہ سا جواب دے دیا ان کا عمر کو تم کیا کہتے انہوں کا ہم امیر الممینین کہتے ہیں ان کا محل پیلس کہا محل پیلس وہ کیا ہوتا ہے مطلب ان کا بنگلہ ہوتا ہے یا گلی میں سامنے جس طرح ہمارا مکان ہے یہ ان کا مکان ہے حیران چوالس ملکوں کا فاتح اور اس طرح رہتا ہے وہ جانے لگا تو ایک عورت جو اس کے نئے لباس کو دیکھ کے رک گئی تھی کہ یہ کسی اور ملک کا لگتا ہے اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر الممینین کو ادھر جاتے دیکھا تھا ادھر جاتے آپ کو پتا ہوتا آپ کا صدر کہا ہے وزیر آزم کہا عورت کہہ رہی یہ جنگل سا ایک درخت کی چھاؤں میں حضرت عمر اکیلے سو رہے ہیں وہ امیر الممینین ہے وہ دیکھو وہ سو رہے ہیں حیران حقہ بقہ یہ شخص اس نے چوالیس ملکوں کو فتح کیا ہوا ہے اس طرح اکیلہ سو رہا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں اس کا مطلب یہ ہے نہیں سکتا تھا اس سفیر نے اس عورت سے پوچھا تم عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو اس نے کہا اس کو ٹٹھول لوں کیونکہ عورتیں شکایت کرنے میں ماسٹر ہوتی ہیں جس طرح اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں تو ان سے پوچھوں پتا چل جائے اس عورت نے ایسا جواب دیا اس کا مو بند کر دیا کہا عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو کیسا ہے وہ اس عورت نے کہا لا یخدع ولا یخدع ایک ہی لفظ ہے زبر اور پیش کا فرق یخدع اور یخدع لا یخدع ولا یخدع معنی کیا ہے عمر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے نا وہ دھوکا دیتا ہے نہ وہ دھوکا کھاتا ہے نہ وہ دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا